پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم بنایا جا سکے پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیلاروس روس کا اتحادی ہے اور اس نے یوکرین کی جنگ میں روس کا ساتھ دیا تھا اب بیلاروس میں یہ میزائل نصب کرنے کے پیچھے ایک حکمت عملی اور چال ہے اور روس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیلاروس میں یہ میزائل نصب کیا جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلاروس ایسا ملک ہے جس کے ساتھ یورپ کے بہت سے ملکوں کی سرحد ملتی ہے اور یہاں سے کسی بھی یورپی ملک کو نشانہ بنایا جا سک اس طرح روس کے نشانے پر پورا یورپ آ چکا ہے اب پیوٹر نے اس حکم نامے پر دستخط بھی کر دیا ہے اور ایک اشارے کی دیر ہوگی کہ سارا یورپ دہل جائے گا اور اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے ساتھ ہی پیوٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی بھی انتہائی قدم اٹھائیں انہوں نے یورپ کو نشانے پر لیا اور کہا کہ یورپ امریکہ کے ساتھ مل کر آگ سے کھیل رہا ہے یوکرین سے ہمارا آپس کا مس اس لیے کودہ کہ وہ روس کو کمزور کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اب ہم ایٹمی جنگ کی جانی بڑھ رہے ہیں اور جس نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے سب کا حساب چکایا جائے گا پیارے دوستو اس وقت ساری صورتحال تباہ کن ہو رہی ہے اس وقت پیوٹر نے جو کہا ہے وہ بڑا ہی الارمنگ بیان ہے پیوٹر نے کہا کہ روس اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سارے یورپ کے ایک ایک شہر کو نشانے پر لے لے اور اس کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دے وہ بار بار یورپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ وہ امریکہ کے پیچھے لگ کی اپنا بیڑا گر کروانے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ خود گرز ہے جب اس کی گرز نہ رہی تو وہ یورپ سے بھی مو پھیر لے گا اور کبھی مشکل میں اس کا ساتھ نہیں دے گا روس نے کہا کہ امریکہ نے جو زور لگانا تھا لگا لیا اب ہم اتنی طاقت میں ہیں کہ امریکہ کو ناکو چنے چوا سکتے ہیں امریکہ کی یہ سوچ تھی کہ روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور اس اس پر اتنی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا اور اس کی معیشت تباہ ہو کر رہ جائے گی لیکن امریکہ کی یہ پلاننگ روس نے ناکام کر دی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جن میں چین بھی شامل ہے روس نے یوکرین کے خلاف سکت جنگ کا آغاز کر دیا اور امریکی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھا اس نے کہا کہ امریکہ نے جو پہلے کرنا تھا کر لیا اب نہیں کر سکے گا اب اس کو ہر سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا اور حساب بھی دینا ہوگ پیارے دوستو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ روس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا البتہ یورپ نے اپنا بیڑا گھر کروانے کے سارے رستے کھول دیئے ہیں اب یورپ میں تیل کی کمی ہو چکی ہے اور معاملہ یہ ہے کہ روس نے یورپ کا تیل بند کر دیا تو بھارت نے یہ تجارت شروع کر دی اور روس سے سستہ تیل لیتا ہے اور مغرب کو بیچ رہا ہے پیارے دوستو پیوٹن نے اب کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ سمیت سب ممالک پیو ہم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے دنیا سے ہٹانے کی کوشش میں ہے ثورتحال یہ ہے کہ پیوٹن کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور اس کا کھانا بھی پہلے اس کے کئی باعتماد لوگ کھاتے ہیں اور چیک کرتے اور کھاتے ہیں اور اس کے بعد پیوٹن موں میں نیوالا ڈالتا ہے اور اب روس نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے آنے والے وقت میں روس کون سا نیا اقدام یورپ امریکہ اور یوکرین کے خلاف اٹھانے والا ہے یہ تو ظاہ ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار رکھیے گا اللہ نگے بان